نمشکار دوستو میں ڈاکٹر آیوش پانڈے آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں مائی اپچار کے پیج بھی دوستو جیسے جیسے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے ویسے ویسے لوگ سیل فون کا استعمال بھی زیادہ کر رہے ہیں اور کب یہ استعمال کرتے کرتے ایک عادت بن جاتی ہے آئیے آج ہم اسی کے بارے میں جانتے ہیں تو آج کا ہمارا بشہ ہے سیل فون ایڈکشن دوستو WHO یعنی کی World Health Organization دورہ سیل فون ایڈکشن کو ایک behavioral addiction بتایا گیا ہے یعنی کی اسے ایک dependence syndrome بتایا گیا ہے ایک ایسی عادت جس کے بینہ آپ رہی نہیں سکتے ہیں مطلب کچھ دیر کے لیے اگر یہ چیز آپ کے پاس نہ رہے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں گھبرہت آپ کو محسوس ہونے لگتی ہے کمپن ہونے لگتی ہے تو اسے ایک behavioral addiction ایک dependence syndrome کہا گیا ہے دوستو ایک statistical data کے انسار 71% لوگ اپنا فون اپنے پاس رکھ کے ہی سوتے ہیں یعنی اپنے تکیہ کے پاس اپنے ہاتھ میں رکھ کے ہی سوتے ہیں 20 سے 25% لوگ اپنا فون ہاتھوں میں استعمال کرتے کرتے ہی انہیں نید آ جاتی ہے اور 25 سے 30% لوگ اگر انہیں دن بر میں فون نہ ملے تو ان کا دن کبھی پورا ہوئی نہ مطلب اگر ایک دن کے لیے بھی ان سے فون چھین لیا جائے تو وہ اتنا بے چین گھبرہت ان کو ہونا شروع ہو جائے گی وہ اتنا پریشان ہو جائیں گے اور جس کے بعد انہیں کئی signs symptoms بھی دیکھنے لگیں گے تو دوستو آئیے ہم جانتے ہیں کہ کیا پرمک 6 signs ہیں جس سے آپ کو پتا چلے کہ آپ ایک cell phone addict ہیں یا نہیں دوستو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کا فون آپ کو نہ ملے مان لیجئے 15-20 منٹ کے لیے یا کچھ گھنٹے کے لیے آپ کو فون نہ ملے تو آپ کو بے چینی ہو جانا آپ کو گھبرہت شروع ہو جانا آپ کو شریر میں کمپن ہونے لگنا پسینے چھٹنے لگنا کہ میرا فون کہا گیا پریشان ہو جانا صبح جیسے ہی آپ کی آنکھیں کھولی دوسرا یہ کام کرنا کی سب سے پہلے فون کو چیک کرنا مطلب بینا دن کو start کے ہوئے بینا فریش ہوئے بینا اور کوئی کام کے ہوئے سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ میرا فون کہاں ہے تیسرا یہ چیز کہ اگر آپ کے پاس free time ہے آپ بہر ہو رہے ہو تو آپ سب سے زیادہ فون کا استعمال کر رہے ہو چوتھا یہ کہ آپ سب سے زیادہ سمیں فون پہ بیٹھانا مطلب آپ کچھ اور کام نہیں کر رہے ہیں سب سے زیادہ سمیں آپ فون پہ ہی بیٹھا رہے ہیں پانچوہ یہ کہ اگرز آپ کو کمپلین کر رہے ہیں آپ کے گھر والے آپ کے باس آپ کے کلیگز آپ کو بولنا ہے کہ آپ فون بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ استعمال کرنا چھٹا یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا گیات ہونے کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پانا کہ مجھے فون کم استعمال کرنا ہے تو دوستو یہ کچھ 6 پرموک سائنز ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ہاں مجھے بہت زیادہ سیل فون کی اڈکشن ہے جنرلی دوستو دماغ میں ایک نیورو ٹرانس میٹر ہوٹا ہے ڈوپامن جس کی کنسنٹریشن جس کی لیبلز بڑھ جانے کی وجہ سے ایسے سائنز سیمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں کسی بھی چیز کا اڈکشن چاہے وہ گیمبلنگ ہو سٹیلنگ ہو فون کا اڈکشن ہو یہ چیز ایک موٹیویشنل ڈرائیو کی طرح ایک پلیجر کی طرح کام کرتی ہے کہ نہیں مجھے یہ چیز کرنا ہے مطلب مجھے سیل فون ابھی استعمال کرنا ہے چاہے کتنے گھنٹے ہو جائیں چاہے کتنا دن بھی شاید پورا ہو جائے بٹ مجھے استعمال کرنا ہے تو اس کے لیبلز بڑھنے سے یہ سائن اور سمٹمز دیکھتے ہیں جنرلی اس میں ہم تین چیزیں کنسیڈر کرتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے ریوارڈ آف ہنٹ دوستو ریوارڈ آف ہنٹ میں ہی ہوتا ہے کہ ہم سیل فون استعمال اس لئے کر رہے ہیں کہ ہم لگتا ہے کہ ہم تکنولوجی سے بہت زیادہ جڑے رہے ہیں یعنی کہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہر دن کیا ڈسکوری ہو رہی ہے کیا نئی چیزوں کی کھوج ہو رہا ہے کیا اور کچھ دنیا میں چل رہا ہے جو کی صحیح بھی ہے دوستو اپ ڈیٹڈ رہنا چاہیے ڈیلی روز مرہ جیون میں کیا چل رہا ہے ٹکنولوجی اور باقی دنیا دیش میں کیا چل رہا ہے یہ چیز کا گیاد بلکل ہونا چاہیے لیکن اس کے چکر میں آپ پورا دن نکال دیں اور اس کو دیکھنے کے علاوہ بھی آپ کئی چیزوں منڈلز ہو جائیں کچھ بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کچھ بھی پوسٹ اور یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک ریوارڈ آف ہنٹ کا کام کرتی ہے دوسرا ہوتا ہے ریوارڈ آف سیلف یعنی کی مان لیجی آپ ایک فوٹو پوسٹ کر رہے ہیں کسی بھی سوشل میڈیا سائٹ پہ اور ہر پانس سے دس منٹ یا پندرہ منٹ پہ آپ بار بار اس سوشل میڈیا کو کھول رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے فوٹو پہ کتنے لائکس ہوئے کتنے کمنٹ ہوئے لوگوں نے تحریف کی یا نہیں کی بار بار بیچینی ہونا بار بار دس سے پندرہ منٹ کے بعد یہ چیک کرنا اگر فون کا ڈاٹا نہیں آ رہا ہے نیٹورک نہیں آ رہا ہے موبائل کا پریشان ہو جانا کہ ارے کتنے لائکس ہو گئے ہوں گے اتنا ٹائم ہو گیا تو یہ ہوتا ہے ریوارڈ آف سیلف جسے ہم یہ خود کو دیتے ہیں تیسرا ہوتا ہے ریوارڈ آف ٹرائب یعنی ہم حد سے زیادہ سیل فون کا استعمال اس لئے کرتا ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ سوشل بن کے رہیں مطلب کہ ہم سیل فون کا استعمال کریں گے تو ہی ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کنیکٹ رہیں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جڑے بھی رہیں گے دوستو ضروری نہیں کہ ہر بار آپ سیل فون کا ہی استعمال کریں لوگوں سے زیادہ زیادہ جڑے رہنے کے لئے نو ڈاؤٹ سیل فون سے لوگ کنیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے کالز کے تھروں میسیجز کے تھروں لیکن آپ کمپلیٹلی اس پہ نربان نہ رہے تو یہ کچھ ریوارڈ ہوتا ہے جو سیل فون ایڈکشن کے دوارا دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اس کے ایفیکٹس جو ہوتے ہیں جو سائیڈ ایفیکٹس بیسیکلی ایل ایفیکٹس ہوتے ہیں سب سے زیادہ ہوتا ہے بیک اور نیک پین یعنی کی پیچھے کا کندھے کا اور گردن کا دل بہت زیادہ فون کا استعمال کرنے سے آپ کی گردن بار بار جھکتی ہے آپ خود جھکتے ہیں آپ کا پوشر صحیح نہیں رہتا ہے آپ سوئے رہتے ہیں تو ٹیڑے ہو کے لیتے رہتے ہیں فون استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے گردن پیچھے کی جو ماسپیشیاں ہیں وہ اکڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے درد شروع ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مجھے فون ٹائم پہ نہیں ملا میرا فون کئی کھو گیا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے بیچینی ہونا گھبراہٹ ہونا پریشانی ہونا اس کی وجہ سے لوگ کئی بار تو ڈپریشن میں بھی لینڈ اپ کرنے کی سمٹمز آ جاتی ہیں چوتہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی آپ کے دن بھر کی کام کرنے کی چھمتہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے وہ گھڑ جاتی ہے آپ کی پروڈکٹیوٹی آپ کا سمیں کیونکہ زیادہ زیادہ فون پہ بیٹھ رہا ہے تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ دکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ ہیلت ایشوز آتے ہیں جیسے کہ انگزائیٹی ڈپریشن کے بارے میں میں نے بات کی ہی ساتھی ساتھ اس میں آنکھ کان کی بیماریاں آ سکتی ہیں یعنی کہ نظر کمزور ہوگی کان کی جو ہیئرنگ کی جو سننے کی شکتی ہے وہ دیرے دیرے کمزور ہوگی تو دوستو یہ کچھ اس کے ایل ایفیکٹس ہیں جو کی سیل فون ایڈکشن کے بہت زیادہ استعمال کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے تو دوستو جانتے ہیں کہ اس سے ہم کیسے بچیں سب سے ضروری چیز آپ یہ کریں کہ آپ اپنے لئے ایک انپلگڈ زون بنا لیں یعنی کہ آپ اپنے آپ میں ڈیسائٹ کر لیں کہ مجھے اتنے سے اتنے دیر سیل فون استعمال کرنا ہے اور اتنے سے اتنے دیر میں یا تو فون سوچ آف کر کے رکھوں گا یا فون سائلنٹ پر کر کے رکھوں گا یہ نہ کریں کہ آپ ہر دس پندرہ منٹ پر فون چیک کر رہے ہیں بار بار دیکھ رہے ہیں کہ کیا کالز آئے کیا میسیجز آئے ایک اپنے آپ کا ایک دائرہ منٹین کر لیں ایک سمیں منٹین کر لیں کہ ہاں مجھے اتنے سے اتنے دیر سیل فون استعمال کرنا ہے اور اتنے سے اتنے دیر میرا یا تو فون سائلنٹ پر رہے گا یا تو فون سوچ آف رہے گا دوسرا آپ یہ کریں کہ بہت زیادہ فون میں جو انیسیسری ایپس ہیں یعنی بہت بے فضول کے ایپس جو آپ رکھ رہے ہیں بہت زیادہ جو آپ بلکل استعمال بھی نہیں کرتے ہیں جن کی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے اسے آپ اپنے فون سے ریموف کر دیں یعنی اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ بار بار فون کو سکرول کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ایپ ہے بار بار اس ایپ کو اوپن کرتے ہیں اس میں کچھ سمیں خراب کرتے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تیسرا یہ ہے کہ آپ اپنے اندر میں دلیڑ سنکلپ نششے کریں کہ ہاں میں یوز فون کا کم کروں گا اس کے بعد جو ہے ایک ٹائم آپ بنا لیں کہ ہاں مجھے اس ٹائم میں مجھے اس ٹائم میں لوگوں سے کالز کرنا ہے میسیجز کرنا ہے یا ویڈیوز بھی دیکھنی ہے ایجوکیشنل موٹیویشنل ویڈیوز ہاں مائی اپچار پیج کے موٹیویشنل ایجوکیشنل ویڈیوز اپنے ڈاؤوٹس کے لیے یہ تو ڈیفنیٹلی آپ دیکھیں کریں کیونکہ اس سے آپ کو ایک ایجوکیشنل ویڈیو ایک ایجوکیشنل موٹیویشنل سپیچ پتہ چلتی ہے بیماریوں کے بارے پتہ چلتی ہے اپنے ہیلتھ کے بارے پتہ چلتی ہے جو کی آپ انہی چیزوں میں بھی پروڈکٹیویٹی کے طور پر کر سکتے ہیں بینیفیشنل چیزیں کریں تو زیادہ اچھا ہے لیکن اگر آپ بے فیضول کے ویڈیوز اپس پوسٹ سوشل میڈیا وزٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک سیل فون ایڈکشن کا ہی کام کرتا ہے دوستو دن کے جو پہلے صبح اٹھنے کے ساتھ کے ساٹھ منٹ ہیں اور رات کے سونے سے پہلے کے ساٹھ منٹ ہیں یعنی فرسٹ اور لاسٹ آف دہ سکسٹی منٹس آف دہ ڈی یہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے اسے آپ فون میں نہ ویسٹ کر کے کسی پروڈکٹیو چیز میں کریں یعنی کہ آپ بک پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھائی کر سکتے ہیں میڈیٹیشن کریں یوگا کریں یا کوئی لائٹ میوزک سنیں تو یہ کافی اچھا ہوتا ہے اس سے آپ کی نید بھی پوری ہوگی اس سے آپ کو دن کی شروعات اچھی ہوگی یا آپ سونے جا رہے ہیں تو آپ کو نید کافی اچھی آئے گی تو سکسٹی منٹس کا جو یوٹلائزیشن ہے وہ کافی آپ اچھے طریقے سے کریں ساتھ میں آپ یہ ہے کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں فون کا استعمال اس لئے زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ میں فون کو رات کو سوتے سامنے میں اعلام لگا کے سوتا ہوں میں صبح اوٹ نہیں پاتا ہوں تو آپ اعلام لگا کے سویں لیکن فون کو تھوڑا دور رکھیں یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں اگر آپ کی نید ڈیسٹرپ ہو گئی تو آپ فون پہ پھر سکرول ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں جس وجہ سے کافی سمیں خراب ہوتا ہے اور نید بھی نہیں آتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی نید پوری نہیں ہوتی ہے تو سلیپنگ ڈیس آرڈرز بھی دیکھے جاتے ہیں اس کی وجہ سے ساتھ میں فون کو زیادہ زیادہ انٹیٹینمنٹ کے لیے مت یوز کریں مطلب ایجوکیشنل موٹیویشنل چیز کے لیے تو نو ڈاؤٹ آف فون کا سہارہ لیں ویڈیوز دیکھیں پوسٹ دیکھیں سٹوریز دیکھیں مائی اپچار پیج کو دیکھیں یہ چیز آپ ڈیفنیٹلی کریں لیکن بے فیصول کے چیزوں میں ٹائم مت بیسٹ کریں ساتھ ہی تھوڑا کھولی ہوا میں نکلیں تھوڑی دیر سپورٹس کھیلیں کوئی ایسی چیز کریں جس سے آپ کو خوشی ملیں تو ان چیزوں سے آپ کر کے آپ اپنی ہیلتھ بھی اچھا رکھ سکیں گے اور جو ایک ایڈکشن کی بیماری ہے وہ نہیں ہوگی تو دوستو آج ہم نے جانا سیل فون ایڈکشن کے بارے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں مائی اچھار پیچ کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں اور کوئی بھی کسی پرکار کے ڈاؤٹ کے لیے مجھے ڈاکٹر آیوش پانڈے کو کنسلٹ کریں دھنیواد